بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے سامین نواب افقالہ باغ ایک منظم قسم کے حکمران تھے وہ بعد انتظامی کو بالکل پسند نہ کرتے تھے ایک بار جب وہ گورنر تھے تو وہ کراچی سے لہور پہنچے ایک آل افسر نے انہیں بتایا جس راستے سے آپ گزرنے والے ہیں اس راستے پر طلبہ کی ایک ٹولی احتجاج کر رہی ہے اور آپ کا راستہ روکنے کا پروگرام بنا رہی ہے اگر آپ راستہ بدل لیں تو بہتر ہوگا نواب افقالہ باغ نے اس پولیس آفیسر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا نواب افقالہ باغ کو دیکھ کر افسر کانپنے لگا اور پسینے چھوٹ پڑے نواب افقالہ باغ نے ڈانٹ کر کہا اگر طلبہ کی ٹولی ہنگامہ کرنے والی ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر پولیس اس گڑھ بڑھ کو نہ روک سکے تو تمام پولیس آفیسران خود کو نوکری سے فارق سمجھے جب نواب افقالہ باغ اسی راستے سے گزرے تو ہنگامہ کا نام و نشان تک نہ تھا کمیشنر کلات کے گھر چوری ہوئی تو یہ خبر سن کر نواب افقالہ باغ غصے سے لال پیلے ہو گئے انہوں نے اس کمیشنر کو نوکری سے فارق کر دیا اور کہا جو حاکم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ عام لوگوں کی حفاظت کیسے کرے گا ان کے دور اقتدار میں کسی بڑی شخصیت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ سرکاری رہیشگاہ پر شراب رکس و سرود کی محفلیں سجائے انہوں نے ایک وفاقی وزیر کو سرکاری رہیشگاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ اس کے بارے میں نواب افقالہ باغ کو یہ شکایت ملی تھی کہ اس نے سرکاری رہیشگاہ میں رکس و سرود کی محفل سجائی تھی ناظرین یہ تھی آج کی ہماری سٹوری اگر آپ ہماری سٹوریز کو پسند کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام سٹوریز بروقت پہنچتی رہیں بہت شکریہ